جو اقلیتیں ہیں جو مائنورٹی ہیں جو قوم ملک کے اندر اقلیت میں ہیں یعنی تھوڑی اور چھوٹی ہیں سمجھ رہے آپ میری بات عزیز طلبہ جو یہ بھی آپ کی سمجھنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہیں تو ان کے حقوم ہیں ان کے ادھیکار ہیں کچھ نہ کچھ سموی دھانمے کے اندر جو کونسٹیوشن ہے انڈین کونسٹیوشن ہے ہمارے بھارت کا جو آئین ہے باتا ہی نا آپ حضرات کو اپنے شاہد پہلے بھی بتائیں کچھ کو یاد ہوگی یہ بات طلبہ کو اور حضرت میرے ساتھیوں کو کہ اس ملک کی جب یہ آزادی ہوئی فریڈم ہوا نائنٹین فورٹی سیون میں تو ہمارے اکادرین نے ہمارے بزرگوں نے ہمارے پور وجہوں نے اس میں تربانی ڈالی اور اس ملک کے آئین کو بنانے میں ان کی بڑے پڑپانی اور انہوں نے اپنے حقوق کی ریایت رکھتے ہوئے اس قوم کی اور ملک کی جو حقوق ہے ان کو اس میں شامل کروایا اس میں شامل کروایا اسلام علیکم سامین ہماری خبر کا عنوان ہے عالمی یوم حقوق اقلیت یہ ویڈیو آپ نے سننی یہ پروگرام کی ویڈیو ہے آپ پوری خبر سنیں آل انڈیا ملی کونسل سہرنپور کے زیر احتمام عالمی یوم حقوق اقلیت کے عنوان سے جامعہ رحمت عربی کالیج گھگرولی میں ایک پروگرام مناقض ہوا جس میں اقلیتوں کے حوالے سے قومی اور عالمی تناظر میں گفتگو ہوئی اس اہم دن کے موقع پر سیکریٹری شعبہ دینی تعلیم آل انڈیا ملی کونسل مولانا ڈاکٹر عبد المالک موغیسی نے اپنے خطام میں اقلیتی حقوق پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق جو ہیں وہ آئین حقوق ہیں ان کی حفاظت کا سوال آئین کی حفاظت کا سوال ہے اور آئین کی حفاظت کے سوال کا مطلب جمہوریت کی حفاظت ہے اور جمہوریت کی حفاظت سے ملک کی سالمیت اور ترقی برقرار رہے گی لہذا اس کے لئے سبھی کو آگے آنا چاہیے انہوں نے اقلیتی برادریوں کو آئین میں دیا گئے حقوق کی نشان دہی کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی آئین کی دفعہ پچیس کے تحت سبھی شہریوں کو مذہبی آزادی دی گئی ہے جبکہ دفعہ تیس کے تحت یہاں کی اقلیتوں کو اپنے انداز کے اپنے طرز کے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کے انتظام چلانے کے حق کا بھی پوری یقین دہانی کرائے گئی ہے انہوں نے آگا کہا کہ آزادی کے بعد ملک کے مسلمانوں پر جس طرح سیاسی سماجی اقتصادی معاشرتی تہذیبی تعلیمی دینی اور لسانی سطح پر ہاشیہ پر ڈالنے کے عملی کوشش کی گئی ہے نیز ظلم نائنصافی حق تلفی آدم رواداری اور ملک کے آئین میں انہیں دیئے گئے حقوق کی پامالی جس شدت کے ساتھ کی گئی ہے ان کی تفصیل بہت طویل ہے مولانا نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا حکومتی ادارے اور صوبائی حکومتیں اس دن کو کوئی خاص احمد دیتے نظر نہیں آتے جبکہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت کے بنیادی فرائز میں شامل ہیں ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم زمینی سطح پر اقلیتوں کو بیدار کرنے کے لیے اور مرکزی و صوبائی حکومتوں کو متوجہ کرنے کے لیے اقدامات کریں اور خصوصی طور پر قوم میں تعلیمی بیداری لائیں تاکہ وہ اپنے حقوق کو پہچاننے اور ان کے تحفظ کے لیے جدوجہد کریں اس موقع پر پروگرام میں مولانا فاروق بشیر شیرپل قاری مکرم نگلہ قاری مستقیم کریمی قاری ریاست کریمی قاری صوبان رحمتی مولانا ارشاد قاسمی مولانا سالم ندوی مولانا دلنواز قاسمی مولانا سلمان قاسمی قاری وسیم رحمتی قاری حسجد جامعی قاری ندیم گوگوانی قاری محمد مصروف رحمتی حافظ محمد ابراہیم رحمتی حاجی ظہور وغیرہ کے ساتھ تمام طلبہ موجود رہے حاجی ظہور وغیرہ